دوستو بارباروسلر اپیسوڈ ٹونٹی فائف کا ٹریلر ریلیز ہو چکا ہے اور یہ ٹریلر مدہوں کے لیے بہت ہی دردناک ہے جیسا کہ ہم نے ٹریلر میں دیکھا کہ ایک بہت بڑی جنگ ہونے والی ہے جس میں ایک طرف ہوں گے گبرائل اور اس کے سپاہی اور دوسری طرف ہوں گے اروج رئیس، خزر رئیس اور ان کے سپاہی ہر طرف تپاہی کا منظر ہوگا اور اسی جنگ کے چلتے لگ جائے گی اروج رئیس کو گولی جی ہاں دوستو گبرائل نے اروج رئیس کے بائیں بازو پر چلا دی ہے گولی اور جیسے ہی اروج رئیس کو گولی لگتی ہے تو خزر اپنے بھائی کو زخمی ہوتا دے چیخ اٹھتا ہے اب یہ تو نہیں پتا کہ گبرائل کا فاتمہ ہوا ہے کہ نہیں لیکن یہ واضح ہے کہ اروج رئیس کو زخمی حالت میں لے کر خزر اور اس کے ساتھ ہی پہنچ چکے ہیں واپس اسکیندریہ جہاں حکیم اور روج رئیس کو دیکھ کر کہتا ہے کہ ان کی جان بچانے کے لیے ان کا بازو کاٹنا بڑے گا پھر علیاز بھی اپنے بھائی کے لیے دڑپتا ہے اور اسے دیکھنے کے لیے شیفہ خانے میں جانے کی کوشش کرتا ہے لیکن پیری رئیس علیاز کو اندر نہیں جانے دیتا کیونکہ ویسے ہی ہر طرف پڑے شانی پھیلی ہوئی ہے اور اس کے اندر جانے سے فزر کو غصہ آ سکتا ہے اور بات اور بگڑ سکتی ہے کیونکہ سب لوگ اروج رئیس کی اس حالت کا ذیمہ دار علیاز کو سمجھتے ہیں دوستو پھر حکیم کہتا ہے کہ اروج رئیس کے بازو کو کٹنے سے بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جنگل سے ایک پھول لانا ہوگا جس میں اس زہر کی کٹ ہے زہر کو پھیلنے سے روکنا ہوگا اور ان کے جسم سے اس زہر کو نکالنا ہوگا لیکن یہ کام اس پھول کے بغیر نہیں ہو سکتا اور وقت بھی بہت کم ہے تب مریم اور ایزابیل جائیں گے پھول کو ڈھوننے اور وہاں جنگل میں مریم بیچاری ہو جائے گی شاہ سنہ کی جلن کا شکار شاہ سنہ اپنی حسد اور جلن کی آگ میں مریم پر چلا دے گی گولی مریم اوروج رئیس کو بچانے کے لیے نکلی تھی اور خود ہی موت کے موں میں چلی گئی لیکن دوستو مریم بچ جائے گی اور اسے کچھ نہیں ہوگا کیونکہ یہ کردار سیریز کے اس موڑ پر ختم کرنا اچھا ثابت نہیں ہوگا اور جہاں تک بات ہے اوروج رئیس کے ہاتھ کٹنے یا نہ کٹنے کی تو دوستو اگر تاریخ کے مطابق دیکھیں تو اوروج رئیس کا ہاتھ ایسی ہی کسی جنگ میں زخمی ہونے کے بعد کٹ گیا تھا تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں وہی دور دکھایا جا رہا ہو اور اس سے پہلے قیب بھی ہو چکے ہیں اوروج رئیس کہانی کو تبدیل ضرور کیا گیا ہے لیکن تاریخ کے ارد گرد ہی ہے اور ویسے بھی دوستو اب خزر رئیس کو اُبھارنے کا وقت آ گیا ہے کیونکہ اروج رئیس صرف ایک ہی سیزن کے لیے اس سیریز کا حصہ بنے تھے اصل میں خزر رئیس کو بڑا ہیرو دکھانا ہے اور خیر الدین بارباروسا کی کہانی دکھانی ہے شاید اس لیے کہانی کو تیز کر دیا گیا ہے اب آگے کیا ہونے والا ہے جاننے کے لیے دیکھتے رہیے بارباروسلر سیریز اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں موسیقی